تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتا یعنی ان کی دعا اللہ ضرور قبول فرما لیتا ہے وہ تین لوگ کون ہیں؟ آئیے جانتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی آپ نے فرمایا کہ پہلا آدمی عادل امام ہے یعنی ایسا حکمران جو عدل سے فیصلہ کرے اور فیصلہ کرنے میں اللہ سے ڈرتا رہے اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں فرماتا اور فرمایا کہ دوسرا ہوچ نصیب روزہ دار ہے جس کی دعا رد نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ روزہ کھول لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افطار کے وقت روزہ دار کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی لہذا جو روزہ دار ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ افطار کے وقت ضرور دعا کریں اللہ ضرور قبول فرماتا ہے اور تیسرا مظلوم ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی دعا قیامت کے دن بادل سے اوپر اٹھائے گا اور اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ میری عزت کی قسم میں تمہاری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ زمانہ کے بعد ہو یعنی اس کی دعا تو قبول کر لی گئی ہے بس اس پہ عمل اس وقت ہوگا جب اس بندے کے لئے بہتری ہوگی آؤ اس پیغام کو شیئر کر کے اس عظیم مشن میں اپنا حصہ ڈالیں